بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا نام ہے غلام مرسا اور آپ دیکھ رہے ہیں مرسا جن آج میں آپ سے شیئر کروں گا سنڈے مئی دس دو ہزار بیس کی جوہوز کے بارے میں تو آج کرونا وائرس کے کافی حد تک ختم ہو جانے کے بعد پہلی دفعہ جو سنڈے آیا ہے کچھ اچھی جو آئی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جس کو ہم دیکھیں گے وہ ہے علی گر پبلک سکول اور کالج مانگا لاہور ان کو سٹارف رکوائر ہے سینئر ٹیچر آپ کو تھوڑا سا بڑا کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو سینئر ٹیچر کمپیوٹر سینس فی میل کی ایک پوسٹ ہے ان کی چھبیز آ چھو سبچہ سیلری ہے انہوں نے مسئی م ڈویں ونتیں کی ائیوں آئی ڈوچی پریفر بی ایڈ اور ہی مید مانگا �miloine اس طرح کے آقاونٹ فیسر کی کی ہے ان کی تیس سے چھار سو فیس ہیں ہیں انھوں نے مانگا ہے اس کے بعد ہے اکاونٹ اسیسٹنٹ کی ان کے اٹھارا ہ Xian hur Mimi ع scryer ہے بی کام ا ام کام آربی وی ایس سی کمپیوٹر ایکسپلٹOne مانگا ہے اور تین سے پانچ سال کا اس کے ساتھ انہوں نے اپنا ایکسپیرنس بھی مانگا ہے اس کے بعد اگلی جوب ہے کہ ایڈمنٹ کی اس کے چided Cancer идет import. رقائی مبابیتر ہیں اس کے بعد اگلی پوسٹ ہے آفیس اسسسٹرن فی میل کی ان کی اٹھارہ زار پانچ سو ہے ایس 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 بی ہے بی آ سی وی دیپلومہ اور ایکسپیرینس اور کمپیوٹر ڈیٹا انٹیو پریٹر ہے انہوں نے سوٹے بل پلکے اینڈیٹ مانگے ہیں ان کی لاسٹ ڈیٹ اٹھارہ مائی دوزار بیسے دوستو اگر آپ اس پر پلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اٹھارہ مئی سے پہلے پہلے یہ انہوں نے نیچے اپنا ڈیسٹ دیا ہوئے پرنسپل علیگر پبلش سکول اور کالج 38 کلومیٹر ملتان روڑ مانگا ڈسٹرک لاہور اس اڈیسٹ پہ آپ نے اپنی سی وی کو ٹی سیس کروا دینا یا ان کو آپ ای میل بھی کھار سکتے ہیں بلکہ آپ ای میل رہنے دیں کیوں کہ انہوں نے اٹیس سی وی ڈیٹیل مانگی اٹلیسٹ فوٹوگراپ بھی ساتھ مانگیا تو آپ ان کو ٹی سی ایسی کیجئے گا اس کے بعد چلتے بڑھتے ہیں اگلی پوسٹ کی طرف اگلی جوب ہے ہیمونیشن ڈیپورٹ سکرینڈ میں مندرجہ زیادہ سمیہ خالی اس میں یو ڈی سی ہے سیول ٹیکنیشن لائن مین ہے گیٹ کیپر کی ہے سٹور مین کی ہے سیول میکینیکل ڈریور کی ہے کار پینٹر کی ہے بک بائنڈر کی ہے اس طرح یہ سامنے ان کی ساری ڈیٹیل ہے پنجاب میں جتنی ہے ان کی ساری مختلی اگر میں سارا ریڈ کرنا شروع کر دوں تو پھرنا ویڈیو کافی لنبی ہو جائے گی انہوں نے مانگیا درخواستے پر مصدقہ نکول تعلیمی حسنات شناطی کا ڈومیسل اور چار رد فریش تصویر موبائل کے ہمرا موبائل نمبر کے ہمرا اشتہار شاہ ان کے پندرہ یوم کے اندر ہیں یعنی کہ پندرہ یوم میکسیم آج سے بنتے ہیں کوئی چوبیس یا پچیس مائی بنے گی دوزار بیس آپ نے ان کو سینڈ کر دینا ہے ان کا ایڈریس ہے چیف آرڈیرنس آفیسر ایمونیشن ریپورٹ سکرنٹ کینٹ تحصیل سکرنٹ زیلت شہید بین زیر آباد نواب شاہ تو دوستو اس کے بعد اگلی پوسٹ کی طرح بڑھتے ہیں اگری ہے بیری ٹاؤن پشاور میں آئی ہے اس کو میں تھوڑا سا بڑھا کرتا ہوں تھا کہ آپ کے لئے پڑھنے بھی امیس آنی رہے یہ ہے اپریشن کی پہلی ہے ہیڈ اپریشن انہوں نے ماسٹر ڈگری بیچلر ڈگری مانگی ہے پندرہ یئر ایکسپیرنس مانگا ہوں نے اس کے جی ایم اپریشن ہے سی آر او کی ہے جی ایم کی ہے مینجر ٹرانسفر کی ہے ٹرانسفر افیسر کی ہے ریکار آسسٹن کی ہے سینئر مینجر سی آر کوئری ری شانگ ہویا ہے اس کے پاس مینجر ویریوکیشن سی آر او کی بھی ہے ان کے سامسٹر اور ماسٹر ڈگری بانتی ہے اور ساتھ میں اگر کوئی تین چار سال کا ایکسپیرنس انہوں نے مانگا ہے اور کئی ایسی کوسٹریں بھی ہیں جنہوں نے زیادہ ایکسپیرنس مانگا ہے اس سے بعد نیچے ہے ٹران پلیننگ کی ہے اس کے بعد ڈیزائن کی ہے اس طرح یہ ساری کافی ساری ہیں اگر وہ پڑھوں گا تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو شورٹ سے شورٹ ہی رکھوں یہ میں آپ کو سروب موشن میں دکھا دیتا ہوں اس کو اچھی طرح سے سٹاپ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ جہاں تک آپ اس کو اچھی طرح سے ریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو میں یہ ساری کی ساری ان کا آل این پلائی ان کا ایڈمیشن فارم ان کا ایڈورٹائزمنٹ کا اشتیار جی پی جی فائل میں آپ کو میں ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ کو نیچے لنک بھی دے دوں گا جہاں سے آپ کو اس کو پرپرلی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلی پوسٹ ہے سینٹرل آرڈین ایس ڈیپو سر گودہ کی ہے انہوں نے مانگیا ہے ایسے مستدفراج و جکینی طور پر بلا بس صلاحیت صحت مند اور باعتماد ہوں اس کے بعد انہوں نے مانگیا ہے کمپیوٹر ٹکنیشن وی پی ایس نائن کی ہے انہوں نے تعلیم مانگیا ہے ف اے محکمہ کا انتحان پاس کرنا لازمی ہوگا منظور شدہ دارے سے کمپیوٹر ہارڈویر کا کوس ہونا لازمی ہے اس کے بعد گیٹ کیپر کی ہے ساتھ میں سکیل کی ہے انہوں نے میٹرنگ مانگیا ہے اور مطلقہ شعبوں میں تجربہ ریٹائر فوجی سوپیدار حوالدار کو تجید دی جائے گی اس کے بعد سٹور مین کی ہے انہوں نے میٹرنگ مانگیا ہے کمپیوٹر جانتا ہو یہ بھی ساتھ میں سکیل کی ہے سکوٹی سپروائزر ہے انہوں نے پانچ میں سکیل کی ہے میٹرنگ مانگیا ہے ریٹائر فوجی سوپیدار یا حوالدار اس کے بعد ڈریور کی ہے سکیل کیا ہے جنہوں نے پریمری مانگی مطلقہ شعبہ میں تجربہ ہے لٹی وی یا ایچ ٹی وی لسن سیافتہ بند ہونا چاہیے اور یہ نیچی ان کی ڈیٹیل ہے سرکاری ملازمین اپنے محکمہ کی اساس سے درخواست کے اہل ہیں اس کے بعد ان کی یہاں پہ میں آپ کو مشروع شوٹی بتا دیتا ہوں تاکہ بیوڈی لمبی نو چوبیس مئی دوہزر بیس تاکہ ان کی لاسٹ ایٹ ہے اور ان کی امروڈانے جو 18-30 سال پر بڑھوں پڑھتے ہیں اگلے جاب کی طرف یہ ہے ہیوی میکینیکل کمپلیکس کورمیٹو پاکستان کی جاب ہے یہ ہے ڈائریکٹر سپلائی چین مینجمنٹ کی میکسمن میک سیم ایج لیمن ہے انہوں نے کوالیفکشن مانگ ہے بی ای اور بی ای 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 وی ای ای ڈ پوست post graduation in the relevant field along with minimum 20 year post qualification relevant experience in a heavy engineering manufacturing industry اور انہوں نے ڈیڈر ان کے ہے 15 days کے اندر اندر 24-25 مئی ہی بنتی ہے ان کے تو آپ اس سے پہلے پہلے اپنے cv ان کو اس ایڈرے پر سینڈ کر سکتے ہیں یہ ساتھ اچتیار میں ہے اس کے بعد اگلی جو کی طرح بڑھتے ہیں یہ ہے ستارہ کیمکل انڈسٹری لیمیٹڈ انہوں نے ڈیپٹی منجر انڈبین ایکسٹرنل افیرز انہوں نے post graduate having a minimum of 10 year experience مانگا ہے اس کے بعد اگلی پوست ہے ڈیپٹی منجر میکنیکل مینٹیننس انہوں نے بی ایسی میکنیکل انجننگ ساتھ سے دس سال experience کے ساتھ مانگی ہے اس سے اگلی پوست ہے mechanical project engineer سوک موڈرز یہ آپ اس کو اچھی طرح سے read کر لیں stop کر کے آپ اس کو نہ پڑھ سکتے ہیں read کر سکتے ہیں تاکہ میں سارا نہیں پڑھتا اس کو کیوں کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اگلی جو کی طرف بڑھتے ہیں یہ ہے nursing staff کی ہے یہ اسلام آباد میں ہے شفاہ international hospital limited اسلام آباد میں ہے انہوں نے ICU nurse مانگی ہے OPD nurse مانگی ہے INC nurse مانگی ہے ward nurse مانگی ہے OT nurse اس طرح یہ ساری details نہیں چاہے ہیں انہوں نے قابلیت جو مانگی ہے staff کے لیے وہ ہے تسلیم شدہ دارہ سے nursing journal nursing diploma اور پاکستان nursing council کا منظور شدہ license fresh یا ترجیحن ایک یا دو سال کا تجربہ ہونا چاہے ہیں خواہش مانگی ادوار اپنے قوائے فیل یا تصاویر اور سنات کیمرہ در جزائل پتہ پر اصال کریں ان کا جو لکھا ہوا ہے jobs at shifa.com.pk پر ایمیل بھی کر سکتے ہیں اور آپ ان کو آن لینڈ پلائی بھی کر سکتے ہیں shifa.com.pk slash carriers ان کی ویب سیٹ پہ جا پہ ان کی تیل میں آپ کو جس لنچے لنک میں سینڈ کر دوں گا لنک پہ آپ جا کے وہاں سے ڈریکٹ ان کے آن لینڈ اپشن پہ جا سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اگلی جوب کی طرف یہ ہے لیسکو واب ڈم میں carrier پرنجانٹی جن کی chief law officer کی جوب ہے تو یہ اس کو آپ سارا اچھی طرح سے ڈاؤن لوڈ کر لیجی گے یا اس کو read کر لیجی گے qualification انہوں نے مانگی ہے llb llm bar at law 10 year experience کے ساتھ انہوں نے مانگا ہے اور age limit ان کی 58 years مانگی ہے اور ان کا پڑھائی کرنے کا طریقہ ان کی ویب سیٹ سے آپ جا کے فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو نیچے لنک بھی دے دوں گا تو آپ کی یہ سارے جنجر سے جان چھوڑانے کے لیے میں آپ کو ویب سیٹ کا لنک بتا دیتا ہوں آپ نے جانا ہے گوگل میں گوگل میں جا کے آپ نے لکھنا ہے مرتضہ ویب m u r t z w e b یہاں بھی انٹر کریں گے تو جو سب سے پہلا لنک آئے گا مرتضہ ویب اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ لنک آپ کے سامنے اوپنا جائیں گے یہاں بھی آپ کو ہر ٹاپک پہ ہر کیٹاگری پہ ہر ڈپارٹمنٹ کے جو ملے گی جو آئے سنڈی کی جوب آئی ہیں وہ سب سے اوپر ہوں گی اگر کوئی آپ کو جوب نہیں فائنڈ ہو رہی تو آپ یہاں پہ سرچ بکس میں آپ فائنڈ کر سکتے ہیں اس طرح کے یہ آرمی ہے یہ واپڈا کی ہے ہم واپڈا جو کی طرف پڑھتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ اوپن کرتے ہیں نیو وینڈو میں تو یہ اس کا اشتیار ہے یہاں پہ آپ اس کو ایزلی ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے ایڈوکیشن کی ڈیٹیل ملے گی ٹائٹل ڈیٹیل ڈیٹ پوسٹنگ ہے کیٹاگری ہے وافڈا گورنمنٹ ہے کوالیوگیشن ہے اللہ اور اللہ اور اللہ بی ہے لوکیشن لاہور پاکستان ہے ایج لیمنٹ 58 یئرز ہے لاسٹ ایڈز کی انتیس پانچ دوزار بیس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے جائیں گے تو آپ پہ یہاں سے اس کا ڈاؤنڈ فارم بھی مل جائے گا آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو اس کا فارم آویلیبل ہو جائے گا اسی طرح یہ آرمی جو کی ہے انڈرڈی پاور انڈبارنمنٹ کے پی کی ہے کے پی کی کی ہے اس پر منسٹر سپورٹ یوٹ کلچر ایج اکے کی ہے جتنی بھی یعنی کہ آج سندے والے دن جو بھائی ہیں وہ آپ کو ساری یہاں پہ مینشن ہو جائیں گے کیونکہ ابھی توڑی دو چار منٹ لگیں گے آپڈیٹ ہونے میں تو یہاں پہ ساری یہ اپ ڈیٹ آٹومیٹ کی ہو جائیں گے تو دوستو اپنا کسی قسم کے آپ کو پرابلم ہو یا آپ کو مسئلہ مسائل ہو تو آپ مجھے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں اور پلیز اس کو اپنے دوستے کے ساتھ شیئر ضرور کی جائے گا اور میری ویڈیو کو لائک کی جائے گا اور اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ